نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواغت ہے انتر پردیش کے جھانسی میں بھارتی جمتہ پارٹی کے تو بیدھائکوں کے بیچ برچہ سوکولی کا جو زنگ کامی سمائے پہلے شروع ہوئی تھی بیچ میں بہت تھم گئی تھی ایک بار پھر سے اس برجس کی زنگ کا نظارہ دیکھنے کو مل لہا ہے یہ ایک بیدھائک راجیو سنگ پارشاہ کے سمرتک مانے جانے والے امیت پالر ہیں جنہیں بیتے روز نگر بیدھائک جھانسی ربی سرما کی سکھائیت پر گرفتار کیا گیا دیر سام انہیں بیدھائک راجیو سنگ پارشاہ کے کہنے پر سانتی بھنگی کی آسنکہ کے بات پھلال رہا کر دیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھانسی کے بیدھائک ربی سرما نے بیتے روز میڈیا سے باتچیت میں کئی بڑے آروپ لگائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ عبید روز سے بالو کا کھنن گنڈائی اور تمام پرکار کے گلتکار ستہ کی آڑ میں کیا جا رہے ہیں حالانکہ نگر بیدھائک کے ان آروپوں کے بعد جھانسی کا پرساسن بہت تیزی سے سکری ہوا اور آج کئی گاڑیاں جو عبید کھنن میں لپتتیں ڈمپر جن کے ذریعے بالو کا کھنن کیا جا رہا تھا انہیں فلال سیج کیا گیا ہے یعنی یہ بات کتتا ہے کہ ربی سرما کے آروپ کہیں نہ کہیں دمدار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان دو بیدھائکوں کے بیچ لمبے سمیت سے چلی آ رہی بچس کی جنگ آخر ختم کب ہوگی آپ کو پتا دیں کہ بیدھائک راجی سنگھ پاری شاہ کے سب سے خاص مانے جالے والے امیت مہراج پارلر والے نے بیٹھتے دونا ایک آرڈیو جائرل ہوا تھا ان کا جس میں وائے کتت روپ سے گالی گلوش کرتے ہوئے جان سے ماننے کی دھمکی دے رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ بیچ میں یہ معاملہ کسی حد سب کے بعد سانت ہو گیا تھا لیکن پھر سے یہ اچھلا یہ کیوں اچھلا اس کو لے کر بڑی بزر بتایا جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کرت کیا ان کی حوصلیں پھر سے بڑے اور پھر سے انہوں نے کچھ کرت کیے جو ربی سرما کو ناگوار گزرے اس کے بعد یہ معاملہ لخنو اس طرح تک پہنچا جہاں مکہ منتری کے سنگیان میں جو معاملہ لائے گیا اس کے بعد سے لخنو سے جب عادت زیاری ہوئے تو اس تھانی پرساسن میں ہر کم پر مجھ گیا اور بڑی کاروائی کرنے پڑی فلال اس سمیں جھانسی میں نگر نگم کے چناؤں کا دور زاری ہے اور ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دو بڑے بیدھائکوں کے بیچ چل رہی برچسو کی زنگ کہیں چناؤں کو پر بھابت نہ کر دے اس بات کو لے کر کارکرتہ میں بڑی آسنکہ ہے حالانکہ چھانسی نگر نگم چناؤں میں ربی سرما کا زادو کافی چلتا ہے اس بات سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ انکار نہیں کرتے ہیں ایسے میں ربی سرما کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی بیدھان سوال چھتر میں وہیرے لوگ عبیت کام کریں تو بھائی کیسے سہن کر لیں اور اسی بات کی انہوں نے مکہ منتری سے سکایت کی ہے ادھر راجی سنگھ پاریسہ لگاتار اپنے برچسو کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی پرکار سے جھکنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے ہیں دو بیدھائکوں کے بیچ سے برچسوی کی یہ جنگ اب سڑک پر ہے اور ایسے میں بڑا سوال بھاتی جنتہ پارٹی ہی نہیں لوگوں کے بیچ بھی تہر رہا ہے کہ کیا بھاجپا کے ستہ دھاری دل کے بڑے لوگ آپس کی برچسوک کی لڑائی میں اتنے بلجے ہوئے ہیں جو سالوں سے نہیں سلج پا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی مولتا اس بات کو لے کر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بردھان سوال چھت میں ہسچیب کو کرنے کا آروپ لگاتے ہیں اب اس بات میں کتنا دم ہے یہ تو لکھنوک سے جانچ کے بعد بھی پتا چلے گا لیکن دو بیدائکوں کی یہ جنگ فلا لوگوں کے زبان پر ہے اور اس میں نگر نگم کے چناؤں کہیں پربابت نہ ہو جائیں اس کو لے کر لکھنوک میں بھی چنتن ہو رہا ہے ہم آپ کو زلد ہی نئی اپڈیٹ بتائیں گے جب تک دیکھتے رہے آپ مارکٹ سمباد کے رپورٹ جاسی 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 جیسی جیلا من جیلا جیسی موسیقی